یشوہ اس کا 23 باب جو کہ 16 آیات پر مشتمل ہے یشوہ کا الودائی پیغام اس کے بہت دنوں بعد جب خداون نے بنی اسرائیل کو ان کے سب گردہ گرد کے دشمنوں سے آرام دیا اور یشوہ بڑھا اور ام رسیدہ ہوا تو یشوہ نے سب اسرائیلیوں اور ان کے بزرگوں اور سرداروں اور قاضیوں اور منصب داروں کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں بڑھا اور ام رسیدہ ہوں اور جو کچھ خداون تمہارے خدا نے تمہارے سبب سے ان سب قوموں کے ساتھ کیا وہ سب تم دیکھ چکے ہو کیونکہ خداون تمہارے خدا نے آپ تمہارے لئے جنگ کی دیکھو میں نے قررہ ڈال کر ان باقی قوموں کو تم میں تقسیم کیا کہ یہ ان سب قوموں سمیت جن کو میں نے کار ڈالا یردن سے لے کر مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہارے قبیلوں کی میراز ٹھہریں اور خداون تمہارا خدا ہی ان کو تمہارے سامنے سے نکالے گا اور تمہاری نظر سے ان کو دور کر دے گا اور تم ان کے ملک پر کابس ہوگے جیسا خداون تمہارے خدا نے تم سے کہا ہے سو تم خوب حمد باند کر جو کچھ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے اس پر چلنا اور عمل کرنا تاکہ تم اس سے دائیں یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑو اور ان قوموں میں جو تمہارے درمیان ہنوز باقی ہیں نہ جاؤ اور نہ ان کے دیبتاؤں کے نام کا ذکر کرو اور نہ ان کی قسم کھلاو اور نہ ان کی پرستش کرو اور نہ ان کو سجدہ کرو بلکہ خدا مند اپنے خدا سے لپٹے رہو جیسا تم نے آج تک کیا ہے کیونکہ خدا مند نے بڑی بڑی اور زوراور قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع کیا بلکہ تمہارا یہ حال رہا کہ آج تک کوئی آدمی تمہارے سامنے کھہر نہ سکا تمہارا ایک ایک مرد ایک ایک ہزار کو رگے دے گا کیونکہ خدا مند تمہارا خدا ہی تمہارے لیے لڑتا ہے جیسا اس نے تم سے کہا پس تم خوب چوکسی کرو کہ خدا مند اپنے خدا سے محبت رکھو ورنہ اگر تم کسی طرح برگشتہ ہو کر ان قوموں کے بکیہ سے یعنی ان سے جو تمہارے درمیان باقی ہیں شیر و شکر ہو جاؤ اور ان کے ساتھ بیعہ شادی کرو اور ان سے ملو اور وہ تم سے ملیں تو یقین جانو کہ خدا مند تمہارا خدا پھر ان قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع نہیں کرے گا بلکہ یہ تمہارے لیے جال اور پھندہ اور تمہارے پہلوں کے لیے کوڑے اور تمہاری آنکھوں میں کانٹوں کی طرح ہوں گی یہاں تک کہ تم اس اچھے ملک سے جسے خدا مند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے نابود ہو جاؤ گے اور دیکھو میں آج اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے اور تم خوب جانتے ہو کہ ان سب اچھی باتوں میں سے جو خدا مند تمہارے خدا نے تمہارے حق میں کہیں ایک بات بھی نہ چھوٹی سب تمہارے حق میں پوری ہوئیں اور ایک بھی ان میں سے رہ نہ گئی سو ایسا ہوگا کہ جس طرح وہ سب بھلائیاں جن کا خدا مند تمہارے خدا نے تم سے ذکر کیا تھا تمہارے آگے آئیں اسی طرح خدا مند سب برائیاں تم پر لائے گا جب تک کہ اس اچھے ملک سے جو خدا مند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے وہ تم کو نیست و نابوت نہ کر ڈالے جب تم خدا مند اپنے خدا کے اس اہد کو جس کا حکم اس نے تم کو دیا توڑ ڈالو اور جا کر اور مابودوں کی پرستش کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو تو خدا مند کا کہر تم پر بھڑکے گا اور تم اس اچھے ملک سے جو اس نے تم کو دیا ہے جلد ہلاک ہو جاؤ گے موسیقی 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 موسیقی